بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میں زبان محمد عویس مصری اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ امیزنگ فیکٹس ناظرین یقیناً آپ تو آپ سب ہی خوش ہوں گے کیونکہ آپ سب کی دیرینہ خواہش پوری ہونے جا رہی ہے اور جو آپ سب بڑی ہی شدت کے ساتھ کولس عثمان کا انتظار کر رہے تھے تو اب وہ بھی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے اور اب تو وہ وقت شروع ہو چکا ہے جب کولس عثمان کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اور ایسا کیوں ہوگا اس کی وجہ بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی کولس عثمان میں ہم سب کے فیورٹ کردار عثمان بے کی پہلی انٹری کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ناظرین یہاں پہلے آپ ہی ہمیں ایک بات بتائیے گا کہ ویسے تو کولس سیریز کو کامیاب بنانے میں عثمان بے کا سب سے زیادہ اہم کردار رہا ہے مگر یہاں پر عثمان بے کے ساتھیوں کے کردار کی بھی اہمیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا جن میں جرکتائی گوکتوگ اور بوران ایلپ سب سے اہم رہے لیکن اب نئے سیزن میں ہمیں حالات مختلف نظر آئیں گے اور عثمان بے کے دوستوں میں بھی اضافہ دکھایا جائے گا کیونکہ اب تک کولس سیریز پر سب سے بڑا سوالی نشان یہی رہا ہے کہ سیریز میں تاریخی کرداروں کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے اور فرضی کرداروں میں اضافہ دکھایا گیا ہے حتیٰ کہ عثمان بے کے قریبی جہاں بازوں میں بھی چند کردار ایسے ہیں جن کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا لیکن یہاں ہمیں آپ بتائیے گا کہ اب نئے سیزن میں چونکہ عثمان بے کے نئے دوست بھی دکھائے جائیں گے تو کیا عثمان بے کے دوست وہی ہونے چاہیے جو تاریخ میں بھی ان کے ساتھ تھے یا آپ سمجھتے ہیں کہ فرضی کرداروں کے ساتھ بھی کام چلایا جا سکتا ہے اس اہم عاملے میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ نئے سیزن میں عثمان بے کے ساتھ حقیقی دوستوں کی انٹری ہونی چاہیے یا نہیں آپ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے بتائیں اور ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو کولس عثمان سیزن 3 کے بارے میں مزید زبردست معلومات فرام کرتے ہیں تو اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ نئے سیزن میں عثمان بے کی انٹری سے آغاز لیکن کیوں عثمان بے سے ہی سیزن کا آغاز کیا جا رہا ہے نئے سیزن میں عثمان بے کا بڑھاپا دکھایا جائے گا یا نہیں کولس کے نئے سیزن میں کونسی خاص بات ہے اور تیسرا سیزن اب تک دکھائے جانے والے سات سیزن میں سے کیوں سب سے زیادہ اہم کرا دیا جا رہا ہے نئے سیزن کے آغاز کے حوالے سے کیوں ایک بڑی تبدیلی دکھائی گئی ہے وہ تبدیلی کیا ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے یہ سب کچھ تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہی لیکن اسی کے ساتھ ویڈیو میں اور بہت کچھ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کورلس سیریز کے ہیرو اور ہم سب کے پسندیدہ عثمان بے کے بارے میں کہ ویسے تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ تیسرے سیزن میں عثمان بے کا بڑھاپا دکھایا جائے گا لیکن اچانک یہ تبدیلی کیسے آگئی جس کے تحت اب عثمان بے کا بڑھاپا نہیں نظر آئے گا تو ناظرین یہ تبدیلی اس لیے آئی ہے کیونکہ کورلس عثمان کے ابھی تک میز دو ہی سیزن دکھائے گئے ہیں اور ابھی بہت سے سیزن آنا باقی ہیں تو اس قدر جلدی عثمان بے کا بڑھاپا نہیں دکھایا جائے گا اور یہاں ایک اور اپ ڈیٹ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب تک کورلس کے جو دو سیزن دکھائے گئے ہیں یہ تو ابھی عثمان بے اور ان کے ساتھیوں کے کردار سازی اور ابتدائی دور کے حالات کا دور دکھایا گیا ہے اور ابھی تو عثمان بے کے بڑے محاص اور بڑی فتوحات کا دکھایا جانا ابھی بھی باقی ہے یعنی جو دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ عثمان بے کی بڑی جنگیں اب ختم ہو چکی ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے دو سیزن تو بس شروعات تھے جن میں ابھی عثمان بے اپنے قبیلے کے سردار بھی نہیں بنے تھے اور صرف دوسرے سیزن کے درمیان میں ہی سرداری ان کے پاس آئی تھی اور تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو عثمان بے کی اصل زنگی قبیلے کا سردار بننے کے بعد ہی شروع ہوئی ہے تو اب ہمیں عثمان بے کے جو واقعات دکھائے جانے ہیں ان کے بعد یہ سیریز اور یہ کردار بھی عمر ہو جائیں گے بلکل ایسے ہی جیسا کہ ارترل غازی بنے اور ناظرین چونکہ اب تک کورلس میں عثمانی سلطنت کا آغاز بھی نہیں دکھایا گیا تو اس سلطنت کا دور شروع ہونے سے پہلے ہی عثمان بے کو بڑھا نہیں دکھایا جا سکتا تھا یہ تو بات ہی عثمان بے کی جوانی اور بڑھاپے کے بارے میں لیکن ابھی ہم آپ کو عثمان بے کی نئے سیزن میں انٹری کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کیوں کورلس عثمان کا تیسرا سیزن سب سے اہم ترین تصور کیا جا رہا ہے اور اب کی بار نئے سیزن میں کونسی وہ خاص بات ہوگی جو اس سے پہلے والے سیزن میں نہیں تھی تو ناظرین ویسے تو تیسرا سیزن بہت سی وجوہات کی بنا پر پہلے سے مختلف ہوگا لیکن سب سے بڑی اس سیزن میں یہ بات ہے کہ اب جو دور ہمیں دکھایا جائے گا یہ تاریخ کی بتائی یہی نہایت مستند معلومات پر مشتمل ہوگا یعنی پہلے دو سیزن میں جو واقعات دکھائے گئے اور جو بھی محاص دکھائے گئے ہیں ان میں سے بہت سی جگہ پر تاریخی آقائق کے حوالے سے مورخین کا آپس میں اختلاف رائے ہیں حتیٰ کہ جو عثمان بے کی ملہن خاتون کے ساتھ شادی دکھائی گئی تھی اس شادی کے حوالے سے بھی بہت سے سوال یہ نشان ہے کیونکہ کچھ مورخین بالا خاتون کو ہی ملہن خاتون قرار دیتے ہیں اور کچھ کے مطابق اورحان غازی بھی بالا خاتون کے ہی بیٹے تھے لیکن کچھ روایات میں حالات اس کے برعکس بتایا جاتے ہیں جیسا کہ کورلس عثمان میں بھی دکھایا گیا ہے لیکن اب تیسرے سیزن میں ایسے معاملات کم ہی دکھائی دیں گے جہاں پر کوئی ایسی چیز دیکھنے کو ملے جس پر مورخین کا اتفاق کے رائے نہ ہو کیونکہ اب جو دور دکھایا جائے گا اور جو بھی محاص اور حالات دکھایا جائیں گے ان پر بیشتر تاریخ گانوں کا اتفاق ہے یعنی نئے سیزن کی صورتحال تاریخ کے این مطابق دکھانے کی کوشش کی جائے گی اور یہی نہیں بلکہ نیا سیزن اس حوالے سے بھی عام ہوگا کہ سیزن میں موجودہ دور کے حالات کی بھی تصویر کشنی نظر آئے گی اور یہی وجہ ہے کہ کورلس عثمان کو مخالفین کی طرف سے سخت مضاہمت کا سامنا ہے اور دنیا کی کچھ بڑی طاقتیں نہیں چاہتی کہ یہ سیریز آگے بڑھ پائے کیونکہ اب ایسے شہر فتح ہوں گے جو آج کے دور میں بھی نہ صرف زندہ ہے بلکہ ان کی تاریخ بھی زندہ ہے تو یہ سیزن بہت سی طاقتوں کے پرانے زخم پھر سے تازہ کر دے گا اور ترکوں کے جازبات کو پھر سے زندہ کر دے گا تو ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کے ایک اور زبردست حصے کی طرف جہاں ہم آپ کو تیسرے سیزن کے آغاز اور اس میں اسمار بے کی شاندار انٹری کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے کورلس عثمان سیزن تھری کی انٹری میں نئے فنکاروں کی انٹری کے بارے میں سوچا جا رہا تھا لیکن بعد ازا اس سرادے کو ترک کرنا پڑا جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیزن میں عثمان بے کی وہ کامیابی دکھائی جانی ہے جس کے حصول کے لیے اس سے پہلے انہیں مشکلات سے گزرتا ہوا دکھایا گیا جی ہاں ناظرین اس سیزن میں نہ صرف ایک سلطنت قائم ہوگی بلکہ اسی سلطنت کے پہلے سلطان عثمان بے بنیں گے یعنی عثمان بے کی زنگی کا اب تک کہ دکھائے جانے والے تمام سیزن میں سے سب سے اہم حصہ دکھایا جائے گا اور عثمان بے مسلمانوں کی نئی قائم ہونے والی سلطنت کے پہلے سلطان کے طور پر سامنے آئیں گے تو اس لیے مرکزی کردار کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اب نئے سیزن کا آغاز عثمان بے کی زبردست انٹری سے دکھایا جائے گا جو کہ مداہوں کی دلچسپی قائم کرنے میں بھی اہم ثابت ہوگا اور یہی نہیں بلکہ اس تبدیلی اور عثمان بے کی انٹری سے نئے سیزن کا آغاز کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے کرلس کے علاوہ کوئی اور تاریخی سیریز جاری نہیں تھی لیکن یہ کرلس کا پہلا سیزن ہوگا جب اسے آغاز کے ساتھ ہی اور پہلے دن سے ہی ایک تگڑے مقابلے کا سامنا ہوگا تو یوں کرلس نیم اسمان بے کی انٹری سے سیزن کا دھوا دار طریقے سے آغاز کرنا چاہتی ہے یعنی اب تیسرا سیزن پہلے دن سے ہی مداہوں کو اپنا گرویدہ بناتا ہوا نظر آئے گا لیکن ناظرین یہاں نئے سیزن کی حوالے سے ایک بہت زبردست صورتحال ہم آپ کے لئے بھی لے کر آئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی سیزن یا سیریز کا آغاز پر دو ایسی صورتحال ہیں جنہیں مداہوں کی طرف سے سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے جن میں سے ایک تو خوشی کے لمحات ہوتے ہیں اور ایک غم کے مناظر ہوتے ہیں اور یہی ابتدائی مناظر سیزن میں جان ڈال دیتے ہیں تو یہاں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں کرلس اسمان کی تیسرے سیزن کا آغاز غم کے مناظر سے ہونا چاہیے یا پھر خوشی کے مناظر سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے اگاہ کے سیزن کی ابتداء میں آپ دکھی مناظر دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے جواب ہمیں شدت سے انتظار رہے گا لیکن اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور دیتے جائے گا پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لئے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں